ڈیر ریسٹورنٹس اسلام علیکم اسٹریڈیسٹکس کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈبل مین کو کہ اگر آپ کے سوال میں ڈبل مین یعنی دو ڈیٹا دیئے ہوئے ہوں تو ان دو ڈیٹا کی مدد سے آپ کس طریقے سے پاپیلیشن کے مین کو ایسٹی میٹ کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سوال کو question آپ کے سامنے ہے given two random sample of size n1 is equal to 9 and n2 is equal to 16 from the independent normal population دیکھیں وہ آپ سے سوال میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو سیمپل جو ہے وہ لیے ہیں پہلا سیمپل جو ہم نے لیا ہے اس کا سائز کتنا ہے سائز اس کا 9 اور جو دوسر سیمپل لیے ہم نے n2 اس کا سائز کتنا ہے اس کا سائز 16 تو دو سائز لیے گا ہے دو الگ الگ سیمپلز لیے گا ہے from an independent normal population with mean 1 جو پہلا ڈیٹا ہے اس کا جو mean ہے وہ کتنا ہے وہ ہے 91 اور جو دوسر سیمپل ہے اس کا جو mean ہے وہ کتنا ہے وہ ہے 90 اچھا یہاں پر دیکھئے غور کیجے گا بس دیکھیں یہاں پر اس بات کو سمجھے گا کہ یہ جو سیمبل ہے یہ کس کا ہے یہ سیمبل ہے سٹینڈر ڈیویشن کا اور یہ کس کے سٹینڈر ڈیویشن کا سیمبل ہے یہ پاپیلیشن کے سٹینڈر ڈیویشن کا سیمبل ہے یعنی یہاں پر آپ کو پاپیلیشن کا سٹینڈر ڈیویشن دیا جا رہا ہے یہ سیمبل کا سٹینڈر ڈیویشن نہیں ہے بلکہ یہ کس کا سٹینڈر ڈیویشن ہے یہ پاپیلیشن کا سٹینڈر ڈیویشن ہے تو آپ کو پاپیلیشن کا سٹینڈر ڈیویشن بتایا جا رہا ہے جو کہ کتنا ہے پہلا سٹینڈر ڈیویشن کتنا ہے وہ ہے 6 اور جو 2nd standard deviation population کا وہ بھی کس کا population کا population کا جو 2nd standard deviation وہ کتنا ہے وہ ہے 5 find a 95% confidence interval for the difference of 2 population means assuming that variance 1 is equal to variance 2 تو ہمیں 95% confidence interval پر population کے mean کو estimate کرنا ہے کہ population کا mean کیا ہوگا چاہے single mean کا سوال ہو چاہے double mean کا سوال ہو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلی چیز جو کہ یہاں پر موجود ہے وہ ہے sample size n1 9 جیسے کے سوال میں n2 16 جیسے کے سوال میں دوسری چیز جو مجھے یہاں پر given ہے وہ کیا چیز given ہے مجھے یہاں پر mean given جو کہ مجھے چاہیے تو دوسری چیز میں نے یہاں پر لکھی mean 1 95 اور mean 2 90 تیسی چیز جو مجھے چاہیے وہ چاہیے مجھے standard deviation اب یہاں پر جو standard deviation given ہے وہ population کا given ہے symbol سے ہمیں پہچان ہو رہی ہے کہ یہ population کا standard deviation تو میں نے یہاں پر population کا standard deviation 1 لکھا 6 اور 2 لکھا میں نے یہاں پر کتنا 5 تیسی چیز جو مجھے یہاں پر درکار ہوتی ہے وہ ہے confidence interval جو کہ یہاں پر given ہے کتنے percent given ہے 95% تو میں یہاں پر confidence interval لکھتا ہوں 95% اب مجھے پھر سے دو فیصلے کرنے ہیں پہلا فیصلہ تو مجھے یہ کرنا ہے کہ میں یہاں پر z table use کروں گا یا t table تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کونسا table یہاں پر use کرنے جا رہے ہیں بس یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے جس standard deviation دیا گیا ہے وہ کس کا ہے وہ population کا یہاں پر جو ہمیں standard deviation ہے symbol سے پہچان ہو رہی ہے کہ یہ population کا standard deviation ہے ٹھیک اگر standard deviation population کا given ہو چاہے single mean ہو چاہے double mean ہو دونوں صورتوں میں same result ہے کہ اگر standard deviation population کا given ہو تو ہم کونسا table use کرتے ہیں ہم z table یعنی اب اس نیچے والے کام کی ہم کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سمپلی کونسا table use کریں گے z table use کریں گے تو z table use کرنے سے پہلے مجھے z alpha by 2 کی value معلوم ہونی چاہیے جو کہ پہلے جو table تیا تھا آپ کو یاد ہوگا z table بس وہی table جو ہے وہ single mean میں بھی use ہوگا اور وہی table جو ہے وہ double mean میں بھی use ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کی value آپ کے سوال میں جو value دی ہو ہے وہ ہے 95% I think 95% پہ جو confidence interval ہے یہ رہا 95% 95% پہ جو اس کی value ہوگی z alpha by 2 ہوگی وہ کتنی value ہوگی وہ ہوگی 1.96 ٹھیک ہے 95% آپ کے سوال میں لکھا ہو ہے 95% پہ جو alpha by 2 کی value ہوگی وہ کتنی ہوگی 1.96 چلا اب ساری values یعنی سارا steps ہمارے complete ہو گئے اب ہم just values put کریں گے اپنے فارمولا میں لیکن جو double mean کا فارمولا ہے وہ different ہے دیکھتے ہیں کیا فارمولا ہے یہ وہ ساری values بنے ہیں آپ پر لکھ دیں n1, n2, mean1, mean2, standard deviation 1 اور standard deviation 2 اور اس کے علاوہ آخر میں confidence interval تھا 95% اور اس کی value 1.96 جو کہ ابھی ابھی ہم نے پیچھے table میں سے دیکھی ہے تو z alpha by 2 کی value کتنی بنتی ہے 1.96 جب double mean ہوگا تو آپ کے پاس جو فارمولا ہوگا z کا وہ فارمولا کچھ اس طریقے سے ہوگا یعنی mean1 minus mean2 plus minus z alpha by 2 اور یہ کیا کر لاتا ہے root sorry ذہن میں نہیں آرہا تھا root under root یہ دیکھیں یہاں پر خورد کیجے گا یہ ہے sigma 1 square یعنی actually یہ یہ سٹینڈرڈ ڈیویشن نہیں ہے بلکہ یہ ویریانس ہے اگر اسکوائر آجا ہے سٹینڈڈ ڈیویشن کے اوپر تو وہ ویریانس بن جاتا ہے تو یہاں پر ویریانس 1 ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی اے ڈیویڈ پلس ویریانس 2 ڈیوائیڈ بائی ڈیویڈ میں نے یہاں پہ put کی 95 پھر ہے minus mean 2 mean 2 کا ہے یہ رہا mean 2 mean 2 کی value ہے 90 میں نے یہاں پہ put کی value 90 plus minus z alpha by 2 z alpha by 2 کی value کتنی ہے 1.96 میں نے یہاں پہ put کر دی 1.96 اس کے بعد یہاں پر جو term use ہو رہی ہے وہ ہے variance 1 یہاں پر دیکھئے sigma 1 کا square جبکہ میرے پاس سوال میں صرف sigma 1 دیا گیا ہے تو no problem بس آپ sigma 1 کتنا ہے 6 بس آپ اس 6 کا کیا کر لیجے square لے لیجے no problem divide by n1 n1 کتنا ہے 9 تو n1 کی جگہ پر میں نے پوٹ کیا 9 پھر ہے plus تو میں نے یہاں لکھا plus پھر standard deviation sorry variance 2 تو یہاں پر standard deviation 2 دی ہے وہ 5 جیسے اس کا کیا کر دیجے square کر دیجے بس اس بات کا خیال لگیا کہ مجھے یہاں پر square چاہیے اگر اس کے اوپر پہلے سے square ہو تو بس اگر جیسے اس کے اوپر square ہوتا 5 یہاں ہے وہ already square ہوتا یعنی یہاں پہ variance 2 variance 2 لکھا ہوتا 5 کا square تو بس آپ یہاں پہ direct 5 put کر لیتے پھر ہمیں اس کے square لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہاں پہ چوہاں ہمیں value دی گئی اس کے اوپر square نہیں ہے تو ہم نے ان کا کیا لیا square لیا ہے پھر ہے divide by n2 تو n2 کی value کتنی ہے 16 16 سے سے divide کیا اس کے بعد کیونکہ میرے پاس slide پہ جگہ کم ہے تو آپ اس کے نیچے continue کریں گے میں اس کے آگے continue کر رہا ہوں تو 95 minus 90 95 میں سے جب آپ 90 minus کریں گے تو answer کتنا 5 plus minus 1.96 6 کا square بن گے 36 divide by 9 plus 5 کا 5 plus 1.96 ویسے کا ویسے ہی رہا جب آپ 36 کو 9 سے divide کریں گے تو answer کتنا ہے 4 20 plus کی sign ویسے رہی 25 کو 16 سے divide کرتے ہیں تو answer 1.5625 تو پھر 4 میں plus کر دیں گے 1.5625 کو answer کتنا بن جائے 5.5625 ٹھیک اس کے بعد کیا کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں کہ under root کے اندر ہے 5.5625 آپ پہلے 5.5625 کا root کھولیں گے یعنی اس کا root open کریں گے جو بھی answer آئے گا اسے multiply کر دیں گے یہ دیکھیں root 1.96 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو اس کو solve کر کے جو بھی answer آئے کا root کو open کر کے اسے آپ directly multiply تو ایک بار 5 میں سے minus کر دیجے اس کو اور ایک بار 5 میں plus کر دیجے اس کو 4.5 میں سے minus کیا اور 5 میں پلس کر دیا تو answer کتنا آتا ہے میرے پاس 0.38 0.38 mean 1 minus mean 2 or greater than sorry less than 9.62 دیکھیں یہاں پر میں یہ نہیں بتا رہا مطلب اس answer کو میں elaborate بھی کر دوں actually ہوتا کہ بس answer calculate کر لیا اور calculate کر لکھتے ہاں جی سر ہمیں answer calculate کر سوال solve کر کر لیکن اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا کہ کیا معلوم کیا ہے دیکھیں آپ یہاں پر یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمارا جو mean 1 ہو 2 نہیں بتا رہے ہم actually کیا بتا رہے کہ mean 1 اور mean 2 کے درمیان جب آپ difference لیں گے تو 0.38 سے لے 9.62 کے درمیان میں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کتائی یہ بات نہیں بتائی کہ آپ کا population کا mean ہوگا 0.38 سے 9.62 کو درمیان ہوگا نہیں ممکن نہیں کیوں نہیں کیونکہ دیکھیں sample کا mean 90 اور 95 کے درمیان ہے تو population کا mean بھی اس درمیان میں ہونا چاہیے جب آپ کا result کتنا رہا ہے 0.38 اور 9.62 تو یہ population کا mean آپ نے estimate نہیں کیا بلکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم population کے دونوں data کا mean اگر calculate کریں گے تو ان دونوں mean میں جو difference آئے گا وہ difference کتنا ہوگا 0.38 سے لے 9.62 کے درمیان تک وہ difference ہو سکتا ہے تو آپ نے صرف یہ بات بتائی ہے کہ اگر population کا mean calculate کریں گے تو ان کے mean میں difference یہ ہوگا I hope آپ کو یہ سوال solve کرنا آیا ہوگا independent random sample of size n1 15 or n2 10 are selected from two normal populations with equal variances gave the following results یہ mean 1 10.3 اور mean 2 7.5 اور کیجے کہ یہاں پر sigma 1 square 12.25 اور sigma 2 square 29.16 یعنی اس کے اوپر already square ہے ٹھیک ہے construct 95% confidence 12 for the difference پہ ڈی ڈی ٹھیک تو یہاں پر غرطلب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہاں پر ویرینز دیا گیا یا جو sigma 1 دیا گیا اس کے اوپر square ہے تو square اگر ہے تو یہ standard deviation نہیں ہے یہ variance ہے اس کے اوپر square ہے تو یہ کیا ہے یہ ویرینز کہلاتا ہے اور دوسری بات سیمبل کیا ہے سیمبل ہے سگما تو سگما اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوپولیشن کا ہے یہ سیمپل کا نہیں ہے بلکہ یہ کس کا ہے یہ پوپولیشن کا اور اگر پوپولیشن کا آپ کے پاس ویرینس یا سٹینڈر ڈیویشن دونوں میں سے کوئی بھی چیز اگر پوپولیشن کی گیون ہے تو پھر آپ زیٹ ٹیویلی جو کہ میں نے فارمولا یہاں پر لکھ دیا اب اس فارمولے میں کیونکہ دیکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں پوپولیشن کا ویرینس گیون ہے اگر پوپولیشن کا ویرینس گیون ہوگا تو پھر آپ زیٹ ٹیویلی اس کریں گے یعنی زیٹ فارمولا یہ ہے زیٹ فارمولا اب اس فارمولے میں یہاں پر سگما ون اسکوائر اور سگما ٹو اسکوائر جو کہ اولیڈی یہاں پر گیون ہے سگما ون اسکوائر سگما ٹو اسکوائر تو اس کا مطلب پیچھے جو ابھی ہم نے سوال کیا تھا اس میں ہم نے اس ویلیو کو جب یہاں پوٹ کیا تو ہم نے اس کا اسکوائر لیا تھا اب آپ اس کا اسکوائر نہیں لیں گے اب آپ جسٹ یہاں پر پوٹ کریں گے ٹوالف پوائنٹ ٹو فائف کو بس کوئی اسکوائر نہیں آئے گا پھر 29.16 کو یہاں پہ پٹ کریں گے اور اس کا بھی کوئی سکوائر نہیں آئے گا تو یہ سوال آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ پیکٹس کریں گے اس کی جتنی پیکٹس کریں گے آپ کے لئے بہتر ہے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے ہم اپنے اب اگلے لیکچر میں اور ڈبل مین کو ہی کنٹینیو کریں گے اور ساتھ ساتھ اور ٹی ٹیبل کے ساتھ دیکھیں گے اسے کہ ٹی ٹیبل میں کیسے فالو کریا جاتا ہے تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فاملی کا بہت خیال لگے گا ٹیک کیر اللہ حافظ